موسیقی حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد موسیقی 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 اور آپ لوگوں نے اگر کوئی کہے کہ قرآن سارا ترجمے کے ساتھ سناوا ہے تو آپ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ اول سے آخر تک ہم نے یہ سعادت حاصل کی ہے اس میں سے بھی جو آیتیں مہم تھیں اس کو ہائلائٹ کیا گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کم از کم اپنی زبان میں یہ پتہ ہو عربی زبان میں ثواب لے لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے کیا بات کی ہے وہ پتہ نہیں ہوتا تیسرے سال اور پچھلے سال جو آپ لوگوں نے توفیق حاصل کی وہ موضوع تھا قرآن کا کہ جس میں ہر قرآن کے پیج میں اگر یہ کہا جائے تو وہ والغہ نہیں ہوگا تقریبا ہر قرآن کے پیج میں جس کی تاقید ہے توحید کے بعد دوسرا بڑا اصول ہے وہ معاد ہے قیامت ہے اور موت ہے اور آپ لوگوں نے موت کے بارے میں باتیں سنی لائف آفٹر ڈیتھ اور سارے لیکچرز اس موضوع پر سنیں اور موت کیسے آئے گی عالم دنیا ہے پھر عالم برزخ ہے پھر عالم قیامت ہے اس کے مطلق ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بیسیں سنی الحمدللہ خدا کا لاکلا کی شکر ہے کہ خدا و انتبارک و تعالیٰ نے توفیق بکشی ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے قرآن کی بہار کا مہینہ ہے بہار موسم میں آپ کو پتہ سپرنگ موسم ہوتا ہے جو سب موسموں میں سے ٹاپ پر ہوتا ہے اور قرآن کا یہ مہینہ ہے اور اس میں محور اور مرکز قرآن ہی ہونا چاہیے اب ہم نے کیا کیا ہے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لائف آفٹر ڈیٹھ کی ڈسکیشن ہوئی تو اس میں محور اور مرکز قرآن تھا اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کا فرمان تھا جس کی روشنی میں آپ لوگوں نے قرآن کے اس ٹاپک کو کلیئر کیا آپ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ یہ جملہ بولتے ہیں الحمدللہ خواتین بھی عزرات بھی بہت کچھ اس ٹاپک سے سیکھنے کو ملا اب ایک فیز آگے بڑھیں گے ہم لوگ وہ فیز کیا ہے وہ فیز یہ ہے کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے سیکھنا ہے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ عمل کرنا ہے اب فقط سیکھنے کی بات نہیں رہ گی سیکھتا ہے انسان فقط انفرمیشن اس کے پاس آ جاتی ہے لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں پریکٹیکل کچھ کرنے کا ہے اور وہ افراد کہ جو قرآن کی پریکٹیکل تفسیر ہیں کہ جنہوں نے آیتوں کو فقط پڑا اور سمجھا اور لوگوں کو بتایا یہ نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کیا پریکٹیکلی اگر کہا جائے کہ وہ لوگ کون ہیں تو آپ سب کہیں گے کہ وہ شہدہ ہیں شہید ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آپ اور میں اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ شہید کون ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ یہ ڈال دے گا شہید یعنی یہ کہ وہ جا رہا ہے جان کو فدا کر دے اس کو سوچیے ہر بندہ سوچے کہ اگر مجھے ایسا موقع ملے تو میں کر پاؤں گا تو اکثر کا جواب دل میں یہ ہوگا کہ مشکل ہے بات جان تو سب سے بڑی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو آخری سٹیج تھی وہ بھی تیہ کر لی فقط سیکھا نہیں بس میں اس نقطے کو فوکس کروں گا آگے مڑھوں گا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیوں؟ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ سیکھا سمجھا پھر لوگوں پر پریشر ڈالا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے ٹھیک؟ شہیدوں نے یہ نہیں کیا شہیدوں نے سیکھا سمجھا عمل کیا اب قرآن کی پریکٹیکل تفسیر آپ اور میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹاپک آپ کی خدمت میں دوستان نے لکھا ہے کہ ہم لوگ کیا لیسن لے سکتے ہیں شہدہ کی زندگی سے اور ہمارے پرابلمز کا آیا سولوشن ان کے پاس تھا ان کی زندگی میں ان کی صیرت میں تو ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میں کوئی ہسٹری نہیں بتانے لگا وہ چیز بتانے لگا ان جو پریکٹیکل ہمارے پرابلمز ہیں اس کا سولوشن ان کے پاس تھا میں ثابت یہی کروں گا کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت کچھ درس ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا سب فوکس قرآن پر تھا جیسے کہ شہید اب سٹوریز زیادہ آئیں گی جیسے کہ شہید حسین علم الہدہ ایک شہید تھے وہ شہادت سے پہلے ان کو اریسٹ کر لیا گیا پکڑ لیا گیا ان کی اپنی گورنمنٹ نے ہی پکڑ لیا پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جب جیل میں تھوڑے دنوں کے بھائی بعد ان کے بھائی گئے ملنے کے لیے بھائی نے دیکھا کہ یہ ایک روم میں ہے کمرے میں ہے وہ بہت تنگ کمرہ ہے چھوٹا کمرہ ہے اندھیرہ ہے کچھ اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے تو اس شہید سے اس کے بھائی نے یہ سوال کیا کہ کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ شہید علم الحدا نے کہا فقط ایک چیز کی کمی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے بھائی نے پوچھا کہ کیا جلدی بتاؤ تمہیں دوں تو اس نے کہا قرآن لا دو قرآن نہیں ہے یہاں میرے پاس پس اندازہ لگائی ہے اگر ہم لوگ ہوتے ہیں تو کیا مانگتے اور وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ ساری یہ مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن قرآن سے جدا نہیں ہونا چاہتے کیوں آیا سمجھ کے عمل کر کے تفسیر کر کے لوگوں پر پریشر ڈالیں نہیں وہ پریکٹیکل مسلمان تھے پریکٹیکل ان کی زندگی ہم سب کے لیے درست تھیں ایک چیز یہ اور ہر سال کی طرح یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ کوئی بھی نئی چیز شروع کی جائے تو شروع میں ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے پچھلی دفعہ کی طرح یہی کہوں گا کہ ایک ہفتہ سابر کیجئے یہ بیسیں سنیئے یہ ہماری زندگیوں میں ان ٹاپکس کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے ہر دفعہ اگر نعرے لگوا کر یا اگر چار دعائیں بتا کر میں آپ کو جنت میں پہنچا دوں آپ بھی کہیں کہ بہت اچھے ہیں آپ اور پریکٹیکل مسلمان نہ ہوں اور یہ دین ہماری مشکلوں کو اگر حل نہ کر سکے اس دنیا میں تو یہ دین بیکار دین ہے ایسا دین جو ہمارے فیملی میٹرز کو سالو نہ کر سکے ایسا دین جو ہمارے سکے ہمارے پرابلمز کو وہ بیکار دین ہے سمجھ لیجئے کہ وہ اصلی دین نہیں ہے اگر اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسن ہیں شہدہ کی زندگیوں سے میں آپ کو خود بھی محسوس کرواؤں گا آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ پریکٹیکلی بھی ایسا ہے اب یہ نہ سمجھئے گا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اگزامپل دے رہا ہوں تو کسی کو ہٹ کر رہا ہوں آپ لوگ باز کہتے ہیں بہت سے افراد آتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری طرف اشارہ ہے نہیں میں ایک بات ایسی کروں گا کہ جو ایک پرابلم ہے ادھر بھی دوسری جماعتوں میں بھی دوسرے شیعوں میں بھی اور اس کا سلوشن شہدہ نے بتایا ہے ہماری زندگیوں میں پس کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ہٹ کر رہے ہیں نہیں ہٹ کرنے کی بات نہیں ہم لوگوں نے ان سے لیسن لینا ہے یہ دوسری چیز اور تیسری چیز یہ کہوں گا کہ لیکچر کا ڈیوریشن جو ہے دورانیاں اور زمان وہ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائیو منٹس ہے میں لمبا نہیں کروں گا پچھلے بھی آپ کو یاد ہے لائف آفٹر ڈیتھ میں بھی ہم نے شارٹ کیا تھا اس دفعہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی شارٹ ہو لیکن آج کیوں کہ ابتدائی گفتگو ہے تھوڑا سا ٹائم لوں گا اور کل سے انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوگا ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائیو منٹس میں ہی ہم کوشش کریں گے کہ اپنا لیکچر ختم کریں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پاور پوائنٹ ہمارے دوستوں نے زحمت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جنہوں نے بھی زحمت کی اللہ تبارک و تعالی انہیں عجرِ عظیمتہ فرمائے ہوگا کیا کہ میں سلائیڈ پر پکچرز دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اور جہاں ضروری ہوگا وہاں پر اس کے حوالے سے پوائنٹ بتاؤں گا سلائیڈز بہت زیادہ نہیں ہوں گی لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جو بات ہم سے ریلیٹ ہے اس کو بتاؤں اور جو پرابلم ہے بچوں کا نوجوانوں کا جوانوں کا خواتین کا اور ان کی زندگیوں سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے بتانے پڑے گی تھوڑی سی اس پرسنیلٹی کے بارے میں پس ہر روز ایک نیا شہید اس کا انٹرڈکشن ہوگا کہ یہ شہید ہے کیا ہے اس کی ہسٹری تھوڑی سی بائیوگرافی شارٹ بہت شارٹ اصل میں ہم لوگوں کو لیسن لینا ہے اس سے اس کی زندگی سے اور اپنی زندگی میں جو ہم ہمارے جماعت کے پرابلمز ہیں اس کا سلوشن لینا ہے ان لوگوں سے تو اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور توجہ سے آپ لوگ اس لیے بھی سنیں گے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آیت اللہ ان کا فرمان بھی ہے ان کی بات بھی ہے کہ یاد شہدہ شہدہ کو یاد کرنا شہادت سے کم نہیں ہے پس آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کو محور اور مرکز بناتے ہوئے قرآن کی پریکٹیکل تفسیر جنہوں نے کی ہے وہ شہدہ ہیں ان کا ذکر آپ سن رہے ہیں ان کی یاد آپ منا رہے ہیں اور ان سے بہت کچھ لیسن اپنی زندگیوں میں لے رہے ہیں ایک دفعہ درود پڑھئے گا محمد وعالی محمد کی زواد ایک تسابق اللہ حسن اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وچل فرج پس ہم شروع کرتے ہیں بسم رب الشہدہ والصدقین اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ انہی افراد کے وسیلہ سے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور قیامت کے دن یہ شہدہ ہم سب کی شفاعت کریں آپ لوگ جو فرسٹ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ میں آخری ایک پوائنٹ بتانا بھول گیا وہ یہ کہ ہم ہر روز جو بات کہیں گے نیکس دے پر اگلے دن سب سے پہلے آ کر قویز کی صورت میں ایک قویسٹن پوچھیں گے اور وہی قویسٹن لیڈیز کے لیے بھی ہوگا اور ادھر جانٹس کے لیے بھی جو بھی جواب دے گا اس کو پرائز دیا جائے گا ڈیلی بیسز پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ہو آپ لوگ جو بھی نوٹ کرنا چاہے وہ نوٹ کرے اور جو بھی توجہ سے سننا چاہے وہ توجہ سے اس بات کو سنیں پس اگر آپ لوگ ذہنی طور پر امادہ ہوں تو شروع کروں اگر آپ لوگ کہیں کہ کل سے شروع کروں تو پھر کل سے جو کہہ لیں زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے کیونکہ یہ آج انٹرڈکشن ضروری تھا اس لیے کیا کہتے ہیں کیسے مومنین کی رائے ہو اس لیے تاکہ بات جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو بسم اللہ انہوں نے کہا ہے بزرگوں نے آپ لوگوں کی کیا رائے شروع کروں اگر نہ وہ تکلف سے نہ کہیں اگر دل نہیں چاہ رہا ویسے مولانا کو کرنے کے لئے تو میں کیونکہ آپ کے چیرے دیکھ رہا ہوں یہ بات پوری کرنی ہے کہ تو ایسا نہ ہو کہ بات زائع نہ ہو اگر آپ لوگ کہیں تو کل سے اگر کہیں کہ آج سے ہی شروع کریں تو آج سے ہی شروع کرتا ہوں شروع کریں ایک دوہ درود پڑھئے کہ محمد والے محمد کی زیادہ ایک دوسر پر اللہ سنیں گے کہ یہ کس لیول کا بندہ تھا اور کیسے شہید ہوا شہادت کیسے ملی کیسوں کو ملتی ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے شہید مصطفی چمران ایرانی ڈیفنس منسٹر انقلاب کے شروع میں اور صدام کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس وقت یہ ڈیفنس منسٹر تھے ان کی پوری سٹوری ہے بات ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ شہید چمران جب یہ ان کی ایج تھی ینگ تھے یعنی نیر آباؤٹ ٹین ٹو فیفٹین جیئرز جب ان کی ایج تھی تو یہ نماز میں پابندی سے شرکت کرتے تھے اور تفسیر قرآن کا درس ہوتا تھا آیت اللہ تعلقانی کا اس تفسیر قرآن کے درس میں بیٹھتے تھے پس یاد رکھئے کہ جو بھی بڑا بندہ ہو وہ بچپن میں یہ اس کی فاؤنڈیشنز تہہ ہوئی ہوتی ہیں وہ حتمن یا سٹیج پر شرکت کی ہوتی ہے کسی بڑے ممبری کے سٹیج کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے یا لیکچر سنے ہوئے ہوتے ہیں یا بہت اس نے اچھا نالج لیا ہوتا ہے اس کا لیول ہوتا ہی ہے کہ یہ آیت اللہ تعلقانی کے درس میں شرکت کرتے ہیں جب شفٹین جیئرز کے ہوتے ہیں اور اپنے سکول میں ٹاپ پر آتے ہیں سکول کے بعد کالج میں جاتے ہیں اور کالج میں جو ہے وہ میکینیکل انجینرنگ کرتے ہیں تہران یونسٹی سے یہ جو آپ پچھر دیکھ رہے ہیں یہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ ہے ان کی شہی چمران کی شہی چمران جو ہے جب میکینیکل انجینرنگ تہران یونسٹی سے کر لیتے ہیں لاس ویئر ہوتا ہے تو ان کے مارکس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو سکولرشپ ملتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر امریکہ سے فردر سٹڈیز کریں پی اچ ڈی کی ڈگری لیں شہی چمران ایران سے امریکہ چلے جاتے ہیں یہ سب باتیں انقلاب سے بہت پہلے کی ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں میکینیکل انجینرنگ کے ساتھ ساتھ پلازما فیزکس میں پی اچ ڈی کرتے ہیں یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے کے انسٹرومنٹ تھے یہ انہی کی پکچر ہے اور امریکہ میں جب وہ یہ پی اچ ڈی کر لیتے ہیں پلازما فیزکس میں تو یاد رکھئے فقط سٹڈیز نہیں کرتے بلکہ یہ آپ دوسری پکچر دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ میں ہی اس ٹائم جو ایران میں تھا شاہ ایران اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہے ہمیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ دو پس امریکہ میں بھی جا کر جو امریکہ کا نمائندہ ایران میں بیٹھا ہوا اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں پس فقط سٹڈی نہیں کی سٹڈی بھی کی اور جو ان کا یہ والا کریکٹر تھا سوشل کریکٹر اس کو بھی انہوں نے نبھایا ہوتا یہ ہے کہ جب سٹڈی کرتے ہیں امریکہ میں سٹڈی کرنے کے بعد پی ایش ڈی کی ڈگری لینے کے بعد اب ہماری طرح نہیں ہے کہ جاگ کی فکر کریں ان کو باتا ہوتا ہے کھڑ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جاگ کیا چیز ہے کھڑ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں صحیح ہے ہمارے ہمیں اکثر یہ ہوتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جاب نہ چھوڑنا بہت اچھی ہے چھوڑو گے تو کیا ہوگا تو آگے نہیں ملے گی صحیح کیوں دیکھئے جو بھی جاب سے ڈرتا رہتا ہے اس کو دو چیزوں پر کانفیڈنس نہیں اعتماد نہیں ہے ایک اپنے پر اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر جسے اپنے پر بھی اعتماد ہو اللہ پر بھی اعتماد ہو وہ آگے بڑھتا ہے یہ ہمارے لئے دار سا ہے ان کو اس زمانے میں جب یہ ساری سیچویشن ایران کی دیکھتے ہیں لیکن ہوتے امریکہ ہیں تو یہ امریکہ سے ایجپٹ مصر چلے جاتے ہیں وہاں کچھ ایرانی لوگوں کو منج کرتے ہیں نزد دیتے ہیں ایجپٹ کی گورنمنٹ ان کو وہاں سے بھی نکال دیتی ہے کہ چلے جاؤ انہیں پھر آیت اللہ موسی صدر جنہیں امام موسی صدر بولتے ہیں اور یہ ان کی پکچر ہے اور وہ لیبنان میں دعوت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں شہید مصطفیٰ چمران لیبنان چلے جاتے ہیں اس لیے کہ جا کر وہاں جو امام موسی صدر نے آیت اللہ موسی صدر نے جو پروجیکٹ بنایا واہ ہے اس کو چلائیں پس ان کی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں آیت اللہ یہ موسی صدر وہ ہیں کہ جو بعد میں حضباللہ کی تشکیل دینے والے ہیں ایسے سمجھ لیجئے حضباللہ بعد میں بنی ہے لیکن سارا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ پیچھے سے ساری جو بنیاد ہے وہ یہی لوگ ہیں شہید چمران کو کیا کیا جاتا ہے کہ سکول اور کالیجز دے لیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو چلائیں سکول اور کالیجز جیسے عام طور پر چل رہے ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں چلاتے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں سکول اور کالیجز میں سپیشلی جو شیعہ بچے ہیں یتیم بچے ان کے ساتھ ان کا خاص انٹریکشن ہوتا ہے یہ شہید چمران ہیں اور یہ سب یتیم بچے ہیں اس زمانے کے اور اتنا اچھا شہید چمران ان کو گائیڈ کرتے ہیں بعد میں یہی جو بچے ہیں نوجوان ہیں اور جوان ہیں یہی سب حزباللہ یہ بناتے ہیں پس اگر کہا جائے کہ حزباللہ کے فاؤنڈر میں سے ایک فاؤنڈر شہید مصطفی چمران ہیں آیت اللہ موسیٰ صدر ہیں ایک اور بات کہ ہم لوگوں نے یہی چیز سنی ہوئے ہیں کہ حزباللہ مطلب یہ ہے کہ ویپن اٹھاؤ اور مار دو اسرائیل کو نہیں حزباللہ کا پورا سیٹ اپ سمجھنے کی ضرورت ہے حزباللہ ایڈوکیشن پورا سسٹم ہے ان کے پاس میڈیکل کا پورا سسٹم ہے ان کے پاس سوشل پورا سسٹم ہے ان کے پاس اسی طرح تربیت کا پورا سسٹم ہے ان کے پاس ان کو کوئی گورنمنٹ نہیں ہرا سکتی پولیٹیکل پورا سسٹم ہے ان کے پاس ان کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ ان کی بنیاد قرآن پر ہے اور پریکٹیکل مسلمان ہیں پریکٹیکل شیعہ ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ امام حسین کے شیعہ پریکٹیکل ہیں وہ فقط رو کے چلے نہیں جاتے روتے ہیں اور اس رونے سے انرجی لیتے ہیں اور دشمن پر جا کر حملہ بار ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھے پس شہید مصطفیٰ چبران ان میں سے تھے کہ جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی میرے اور آپ کے لئے درس یہ ہے لیسن یہ ہے کہ یتیموں کو پیسہ دے دینا کافی نہیں ہے یتیموں کو ایسا ہی سمجھئے کہ جیسا آپ کا بیٹا ہے اس کی پروگرس چیک کیجئے اگر پیسہ دے رہے ہیں تو پتہ رکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے سٹیڈیز کی کیسی جا رہی ہے اس کا اخلاق کیسا ہے یہ ہمارے لئے پریکٹیکل ہماری جماعت کے لئے یہ درس ہے کہ ہم یہ سکھیں کہ ہم نے پیسہ دیا ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم نہیں یہ ایک بات یاد رکھیں جو ہمارے سیٹ اپ ہے جو نیک کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ جماعت کی کمیٹی ہو چاہے دوسرے سب افرادوں اس نکتے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شیعت کا پیسہ ہے اگر کسی پر لگے بلال پر لگے ہماری اپنی جماعت پر لگے دوسرے لوگوں پر لگے اس کا ایک ریزلٹ لینا ہے ہمیں یہ پاگلوں والی سوچ ہے ہم کہیں کہ ہم تبلیغ نہیں کریں گے پوری دنیا تبلیغ کرتی ہے کرسٹینز تبلیغ کرتے ہیں سنی تبلیغ کرتے ہیں ہم پاگل یہ کہیں کہ شیعت کا پیسہ اٹھا کے ان پر لگا رہے ہیں اور کوئی ریزلٹ لینے کے لیے ہم لوگوں کو تیار نہیں ہیں اپنی منٹالیٹی کو چینج کیجئے یہ پیسہ حرام کا پیسہ نہیں ہے آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کے بعد ایک پیسہ دیا جاتا ہے کہ اس کو لگایا جائے اگر شیعت پر لگے تو وہ ریزلٹ ہمیں پتا چلے کہ پانچ سال میں دس سال میں شیعت یہاں کھڑی ہوگی کوئی شک نہیں لیکن اپنی شیعت کو اوپر لانا ہے یہ ذہن میں رہے اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز شہید چمران کی وائف کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں شہید چمران کی جو وائف کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس کی بھی پوری ایک سٹوری ہے جو ہماری جماعت سے اور دوسری جماعتوں سے اور ہم سب سے انڈیا پاکستان والے لوگوں سے ایک مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرنا ہے جو ہر جگہ پر ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے ان کی سٹوری ہے اب آپ نے پکچر دیکھ لی اب میری طرف توجہ کریں گے آپ لوگ شہید چمران جب شادی کرنے لگے تھے تو یہ ان کی ساس نے انہیں بلایا ساس نے انہیں بلایا بلا کر کہا کہ تمہیں پتا ہے تم کس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے لگے ہوگی شہید چمران نے کہا نہیں میں تو رشتہ منگنے آئے ہوں آپ اس کی ماں ہیں تو اس ماں نے کہا میں بہت سٹیٹ فارورٹ تمہیں بول نہیں ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہ کروں تو ساس نے یہ کہا کہ اس لیے نہ کرو کہ اس لڑکی کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا یہ جب صبح اٹھتی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جب اٹھوں اور اٹھ کر جو بھی کام کرنا چاہوں اس سے پہلے اس کی ٹیبل پر ایک دودھ کا کلاس پڑھاؤ اور چائے کا کپ پڑھاؤ اور جیسے ہی اٹھ کے ٹوائلٹ جائے موشو دھوئے جب آئے تو اس کا جو بیڈ ہے وہ کلین ہوا پڑھاؤ اس کو یہ چاہیے صبح صبح وہ ایسی لڑکی ہے شہیچ امران نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں جب تک زندہ ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا جب اٹھے گی دودھ بھی سائٹ پر پڑھاؤ گا چاہے بھی پڑھی ہوگی اور جب یہ ٹوائلٹ جائے گی اور موشو دھوئے گی جب آئے گی تو اس کا بس طرح بھی بیڈ بھی وہ بھی سب کچھ سیٹنگ ہوئی پڑھی ہوگی صحیح اب میں اس سے جو لیسن لے رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے افراد جو ہیں وہ کل سوو دودھ اپنی بیویوں کے پاس جو ہے وہ رکھیں اور چائے رکھیں اتنا برا نہیں ہلانا ہونے ٹھیک ہے نا ہاں کبھی بیمار ہو کبھی مشکل ہو تو خدمت کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو لیسن ہمیں ملتا ہے پریکٹیکل وہ یہ کہ دیکھیں شہی چمران گئے اپنی ساس کے پاس ساس نے بہت سٹریٹ فارورڈ جو اس کی بری آتے تھی اور جو اچھی آتے تھی وہ ڈسکس کر دی شور کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ جو آئندہ ہونے والا داماد ہے اس کے ساتھ یہ مجھے اور آپ کو بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ جب یہ دیکھیں پریکٹیکل چیز ہے بہت پریکٹیکل چیز ہے کیسے اگر آج بھی ایسا ہوا کہ کسی نے باہر سے کیا کیا کوئی فون کیا کہ کوئی واسطہ تھا کہ فلان بندے کو آپ جانتے ہیں فلان کے بیٹے کو جانتے ہیں فلان کی بیٹی کو جانتے ہیں پوچھا کیوں کہا کہ ہم لوگ کو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں شادی کرنے کے لیے یہ یاد رکھئے یہ ہمارا فرض ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ایک سائٹ بتائیں ساری چیزیں پوزٹیو بتائیں یہ ساری چیزیں نیگٹیو بتائیں صحیح مثال دے تو ابراہیم کی میرا بیٹا ہے صحیح ہو سکتا ہے کل آپ کو کوئی فون کریں جبکہ ابھی اس کے رشتے کی کوئی بات نہیں ہے ایسا سپوز کر رہا ہوں کل کو کوئی فون کریں کہ بتائیں کہ یہ مولانا کا بیٹا ہے آپ لوگ سب پوزٹیو بتائیں یہ غلط چیز ہے یا کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا یا میں اچھا نہیں لگتا سب نیگٹیو بتائیں پھر کیا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے جو پوزٹیو چیز لگتی ہے وہ بتائیں جو نیگٹیو چیز آپ کو لگتی ہے وہ بھی بتائیں اچھے طریقے سے زیادہ حسنظان رکھیں یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے زیادہ حسنظان رکھیں کہیں کہ یہ چلو میں پوزٹیو چیزیں بتائیں کہ یہ چیز ہم نے ان میں پوزٹیو دیکھی ہے اور یہ یہ چیز میری فیلنگ ایسی ہے کہ یہ یہ چیز شاید ٹھیک نہ ہو لیکن تم میری بات پر فقط یہ میری بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے بلکہ تم اور بھی کسی دوسروں سے بھی پوچھو ٹھیک اب اگر کل تو مجھے پتا چلتا ہے کہ عظمت بھائی کے پاس لوگ آئے یا فون کیا میرے بیٹے کے بارے میں تو انہوں نے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ جو اس میں خرابی تھی کمی تھی بتا دی اب مجھے پتا چل گیا انہوں نے بتائی ہے اور میں کہوں کہ میرے بیٹے کا رشتہ انہوں نے خراب کیا اس کے بعد میں ان سے لڑائی شروع کروں یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے رشتے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اوپر بنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہمیں پوزٹیو رول پلے کرنا ہے نیگٹیو کوشش کریں کہ کم ہو کم بیان ہو یا اچھے طریقے سے بیان ہو لیکن پکچر دیا ہو دونوں سائیڈوں سے دکھائیں ایسا نہ ہو کہ ایک سائیڈ آپ کہیں کہ فل زبردست ہے ٹھیک سٹیٹ فارورڈ بتائیں کہ یہ چیز ہے تو اور بھی انویسٹیگیشن کرو یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے شہید کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے اب شہید چمران لبنان میں آٹھ سال رہے اور آٹھ سال میں اتنے یتیموں کو کیفالت کیا اتنے اپنے شیعوں کو بہت زیادہ اوپر لے کر گئے ٹھیک اس کے بعد ایران میں انقلاب آ جاتا ہے اسی زمانے میں اور یہ آٹھ سال لبنان میں رہنے کے بعد ایران میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کمیٹی میں ہوتے ہیں جس میں آیت اللہ خامنائی بھی ہوتے ہیں اور شہید چمران بھی اور جب یہ یہ امام خمینی کے ساتھ ان کی پکچر ہے اور یہ سارے آرمی والے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ فقط پلازما فیزکس میں پی ایٹ جی نہیں ہے بلکہ یہ لبنان میں بھی ایجیپٹ میں بھی کتنے شیعوں کو ٹریننگ دے چکا ہے فکری ٹریننگ بھی اور ویپن کی بھی ٹریننگ تو جب یہ ساری ان کی کولیفیکیشنز ہوتی ہیں تو فوری طور پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا مخلص بندہ ہے پھر ان کو ڈیفنس کی منسٹری دی جاتی ہے کہ تم یہ منسٹری سمالو اور وہ دن کون سے ہیں وہ جنگ کے دن ہیں پس ڈیفنس منسٹر خود جا کے ویپن اٹھا کے جنگ نہیں کرتا لیکن یہ جو امام زبانہ کا سپائی تھا اس نے قرآن کو پریکٹیکل پڑا ہوا تھا اور قرآن پر پریکٹیکل عمل کرنا چاہ رہا تھا اس نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے خود کرے بعد میں لوگوں کو حکم دے تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈیفنس منسٹر ہوں اور میں جنگ پر نہ جاؤں نہیں خود جنگ پر جاتے ہیں اور خود جنگ کرتے ہیں صدام کے لوگوں سے ان کی آرمی سے اور ایک موقع یہ آتا ہے کہ شہید چمران ایک مارٹر کے ذریعے جب حملہ کیا جاتا ہے تو یہ شہید چمران جو ہے وہ جنگ کے دورانی دہلاویہ میں شہید ہو جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اکسیجن کے ذریعے سے ان کو بحال کیا جائے لیکن اس ٹائم کوئی بہت زیادہ ہیلتھ فسیلٹیز نہیں ہوتی اور شہید چمران جو ہے ڈیفنس منسٹر ہونے کے باوجود شہید ہو جاتے ہیں اور شہادن کا درجہ لے کہ یہ ہمارے لئے ان کا لیسن ہے کہ کبھی کی اپنی کوالیفکیشن کی وجہ سے جب بھی اسلام کو ضرورت ہو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ہماری کوالیفکیشن ہے میں تو یوں ہوں میں تو یوں ہوں نہیں اگر جنگ لڑنی پڑے جنگ لڑے اگر زمین پر بیٹھنا پڑے زمین پر بیٹھیں اگر چھوٹا سا بھی کام کرنا پڑے جھاڑو دینی پڑے امام بارگاہ مساجد میں کسی اور جگہ شیعوں کے گھروں میں تو تب بھی انسان فخر محسوس کرے شہید چمران کی زندگی سے پہنچ زیادہ درس ملتے ہیں ٹائم نہیں ہے کہ کوئی بتایا جائے ابھی آخری چیز جو آپ کو بتاؤں گا شہید چمران نے جب اپنی زندگی میں آخری چیز اپنے روم کی دیواروں پر چاروں سائیڈوں پر یہ آیت لکھ کر لگائی تھی فَمَن يَعْمَلْ مِذْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْجَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِذْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْجَرَا ترجمہ کیا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیک کام کرے گا وہ دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بھی فتنہ فساد شرارت شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے چاروں سائیڈوں پر کیوں لگائے گی یہ آیت تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی بڑھوں دیکھوں ہارٹ آئے کہ اچھے عمال جو ہیں وہ بھی کریں گے تو نظر آئیں گے دیکھیں گے اگر بھو اعمل کرنے گا وہ بھی دکھائے جائیں گے پس عمل جو بھی کریں گے وہ اللہ سیپ کر رہا ہے محفوظ کر رہا ہے ان فرشتوں کے ذریعے سے شہی چمران اس لیے چمران ہے کہ قرآن کو انہوں نے آیت کو پڑا سمجھا اور لوگوں پر پریشر ڈالنے کے لیے نہیں سمجھا اپنے لیے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے سمجھا خدا انتبارکتالہ سے دعا ہے کہ خدا انتبارکتالہ ہم سب کو شہدہ کی صیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو سمجھنے